مووی کا شروع میں ہمیں ایک ویران دنیا دکھائی جاتی ہے دنیا کے بہت سارے لوگ کسی انفیکشن کی وجہ سے مر چکے ہیں جس انفیکشن نے لوگوں کو مارا تھا جانوروں پر اس انفیکشن کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اب سرکوں پر کوئی ٹریفک بھی نہیں رہی تھی فیکٹرییاں بند ہو گئی تھی کافی حرصے سے پولیوشن نہ ہونے کی وجہ سے نیچر نے دوبارہ سے زمین کو زندہ کر دیا تھا ہر طرف ریالی پھیلنے لگی تھی کیونکہ جانور بڑے آرام انوارمنٹ میں زندگی گزارنے لگے تھے اور وہیں کچھ لوگ اس زمین پر اب زندہ ہیں جو سروائب جاتے ہیں چند انسانوں میں ہم انسان ایڈی کو بھی دیکھتے ہیں وہ بچمن ہی اسے اپنی موم کے ساتھ رہتا تھا پر بابا کی وجہ سے اس کی موم بھی مر گئی وہ سروائب اسی لیے کر پایا اس کے انکل اسے بچمن سے ہی سروائب والی کتابیں بھیجا کرتے تھے ان کتابوں کی وجہ سے آج ایڈی سروائب کر پا رہا تھا اب وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا تھا کیونکہ اس کا گھر ایک قبار بن چکا ہے بلکہ اس کا گھر نہیں یہاں پر اسے ایسے ہی ہر چیز خراب ہو چکی ہے وہ اپنے گھر کے ایک باہر چھوٹے سے بنکر میں رہتا ہے اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ سمان تو ہے لیکن یہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلنے والا اس لیے وہ ہر روز اپنی سائیکل پر بیٹھ کر آس پاس کے علاقے میں کھانے پینے کا سمان اور ضرورت کا سمان ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اسے دوران گھروں کے اندر ڈیڈ بوڈیز کا ملنا اس کے لیے عام بات ہو چکی تھی ایڈی بی اپنے علاقے میں رہنے والا ایک اکیلا انسان ہے اور اس نے اپنا سارا علاقہ چھان لیا ہے اب اس کے لیے ضرورت کا سمان ختم ہو چکا ہے اس کے پاس ایک سائیکل ہے وہ زیادہ دور بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اسے دور جانے پر اسے کوئی انسان مل گیا شاید وہ بھوک کے مارے اسے ہی نہ کھا جائے ایڈی بیچارہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ بور ہو چکا تھا وہ وقت گزانے کے لیے وہ موبائل کو بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا میں بجلی بھی نہیں رہی تھی یوں نہ ہی بجلی بنانے والے رہے تھے اس کے پاس جتنی کتابیں تھی اس نے ساری پرڈ ڈالی تھی اور اب وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گاڑنی کرتا تھا کافی محنت کے بعد وہ تھوڑی سی ہی سبزیاں اگا پایا تھا اور اسی لیے وہ بہت زیادہ خوش تھا رات میں وہ چاند کے نیچے لیٹا ہوتا ہے کہ اچانک اسے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ ڈر کر وہ اپنے بنکر کے اندر چلا جاتا ہے صبح ہونے پر روٹین کے مطابق اس نے اپنی سیکل لی اور وہ ضرورت کے سمان کی تلاش میں نکل پڑا اسے ایک گھر کی چھت پر ایک چھوٹا سا سولر پلیٹ میں ملا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا وہ اسے گھر لے کر آتا ہے اور اس سے اپنا فون چارج کرتا ہے فون چارج کرنے کے بعد وہ گانے سنتا ہے اور مزے کرتا ہے جتنا مزہ وہ کر سکتا تھا اس کے بعد وہ فون میں ہی اپنی موم کی ویڈیوز دیکھتا ہے اور بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے وہ کافی عرصے بعد اپنی موم دیکھ رہا تھا پھر بھی اس سے باتیں نہیں کر سکتا تھا وہ یہ ویڈیو تب تک دیکھتا ہے جب تک اس کا فون بند نہیں ہو گیا وہ دوبارہ گارڈن میں جاتا ہے جو آوازیں اسے رات میں سنائی دی تھی وہ جانوروں کی آوازیں تھی اور انہی جانوروں نے اس کی اگائی ساری سبزیاں بھی خراب کر دی تھی یہ سب دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی ساری امیدیں اب ختم ہو گئی تھی وہ اب ان سبزیوں کے بیجوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ ان سے دوبارہ سبزیاں اگا سکتا تھا لیکن کھانے کے لیے ایک لمبے عرصے تک اتنا انتظار یہ سوچ کر اسے اتنا غصہ آیا اور غصے میں وہ اپنے ہی پاؤں پر کل ہاری مار لیتا ہے اس کے زخم سے خون بھی نکلنے لگا تھا جس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ تھا وہ مر بھی سکتا تھا اسی لیے وہ سروائب والی کتابوں سے کچھ تاریخیں ڈون کر میڈیسن بناتا ہے اور اپنے زخم پر لگاتا ہے رات میں وہ اپنے انکل اور آنٹی کی تصویر دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تو زندہ ہوں گے ان کی وجہ سے مجھے سروائب کرنا آیا ہے وہ تو کتنے اچھے سے سروائب کر رہے ہوں گے وہ اب سوچتا ہے کہ میں ابھی ان کے پاس چلا جاؤں ایسے زندگی تھوڑی آسان ہو جائے پر ایک سائیکل کے ذریعے یہ کام کرنا تھوڑا مشکل تھا وہ پہلے ایک پورا پلائن بناتا ہے اور ایک روڈ میپ کے ذریعے ایک روڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنے انکل کے گھر جائے گا جس میں دو ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے اگر سب کچھ صحیح رہا تو یہ رات اس کے لیے بہت مشکل تھی کیونکہ اسے اپنا گھر چھوڑ کر جانا تھا جہاں پر اس نے کافی ساری چیزیں جمع کر لی تھی خیر اگلی صبح وہ نکل جاتا ہے وہ صبح سے شام تک سائیکل چلاتا تھا رات ہونے پر وہ کیمپ لگا کر سو جایا کرتا تھا جو اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی انہیں وہ راستے میں استعمال کر رہا تھا اور اچھی بات یہ تھی کہ اڈی کو اگر راستے میں کوئی بیلڈنگ مل جاتی تھی وہ وہاں سے کچھ چیزوں کا انتظام ہو جایا کرتا تھا ایک ہفتے تک تو سب کچھ ٹھیک تھا ایک رات جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ہیرن اس کا سارا پانی برباد کر دیتی ہے ساتھ ہی اس کا سولر چارجر بھی توڑ دیتی ہے جس کی مدد سے وہ اپنا فون چارج کرتا تھا یہ دیکھ کر اسے بہت گوسا آتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے فسٹل کی گولیاں ضائع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بہت پریشان ہوتا ہے یہ اس نے کیا کر دیا وہ آگے بڑھتا رہا اور راستے میں اسے ایک ریوال ملی جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ پانی کا دوبارہ سے انتظام ہو گیا تھا پانیاں کٹھا کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور ایک کچھے راستے پر چلا گیا سائیکل بہت تیج چلا رہا تھا اچانک اس کی سائیکل ڈگ مگا کر ایک گھڑے میں گر جاتی ہے یہ گھڑا کچھ چیزوں سے ڈھکا ہوا تھا اس جس کا صاف مطلب تھا کہ کسی نے یہ ٹریپ بنایا تھا وہ اس گھڑے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر نہ کام رہتا ہے پر اس نے بہت سے فائل روکر چلائے تاکہ کوئی اس کی مدد کے لئے آئے گا لیکن کوئی نہیں آیا صبح ہونے پر وہ نوٹس کتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے ایڈی بغیر سوچے سمجھے اس پر گولی چلا دیتا ہے یہاں پر جو انسان تھی وہ ایک لڑکی تھی وہ ایڈی کی گولی سے بچ بھی گئی تھی یہ لڑکی ایڈی سے کہتی ہے کہ تم اپنے ہتھیار مجھے دے دو میں تب ہی تمہاری اس گھڑے سے نکلنے میں مدد کروں گی پہلے ایڈی اس کی بات نہیں مانتا لیکن جب اسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تو وہ گنز اس لڑکی کو دے دیتا ہے لیکن وہ اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ گولیوں کے ساتھ گنز اس کو دے دے وہ لڑکی اسے مار دے گنز لینے کے بعد لڑکی ایوہ ایڈی سے کہتی ہے کہ تم ثابت کرو کہ تم انفیکٹڈ انسان نہیں ہے اس بات پر ایڈی اپنی شیٹ اوپر کر کے اس کو دکھاتا ہے کہ اس کی بوڈی پر کوئی نشان نہیں تھا جو انفیکشن کی وجہ سے ہو ایوہ بھی اسے اپنی بوڈی دکھا کر تسلیح دیتی ہے کہ اسے بھی کسی طرح کا انفیکشن نہیں ہے ایوہ ایڈی کو گھڑے سے نکال لیتی ہے اور اسے گولیاں دینے کو کہتی ہے لیکن ایڈی منع کر دیتا ہے یہ لوگ سو جاتے ہیں اور اگلی صبح جب ایڈی اٹھتا ہے تو ایوہ نے اس کے گلے پر چاکو رکھا ہوا تھا وہ اسے گولیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی ایڈی جیسے ہی اسے گولیوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ گولیوں گنز میں ڈال کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایڈی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایوہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہ اچانک ہی اسے تین انسانوں کی آوازیں آتی ہیں اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ایوہ انہیں تین آدمیوں کی وجہ سے بھاگ رہی تھی ان تینوں آدمیوں کے پاس ہتھیار تھے اور یہ تینوں ہی کافی ظالم لگ رہے تھے ان سے بچنے کے لیے ایڈی غاس میں چھپ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ایوہ درخت کے اوپر چڑی ہوئی تھی اس نے ان تینوں کے اوپر گھنٹانی ہوئی تھی جبکہ ان لوگوں کے ایڈی کا کیمپ نظر آ گیا تھا یہ لوگ پتہ چلانا چاہتے تھے کہ آخر اس کیمپ میں کون رہا ہوگا ایڈی سوچتا ہے کہ یہ لوگ کیمپ کا پتہ چلاتے چلاتے ایوہ کے پاس نہ پہنچ جائیں اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اسی لیے وہ جلدی سے پھولوں کے ذریعے اپنے جسم پر انفیکشن جیسے کچھ نشان بناتا ہے وہ ایسی جگہ جا کے لیٹ جاتا ہے جہاں سے وہ ان کو نظر آئے جب وہ لوگ ایڈی کے قریب آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے ایڈی مر چکا ہے یعنی ایڈی کا پلان کام کر گیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو کیمپ کے بارے میں پتہ چل چکا تھا وہ لوگ آگے چلے گئے ایڈی اور ایوہ نے دوبارہ سے اپنا کیمپ لگایا اور یہاں ایڈی کو پتہ چلا کہ ایوہ پریگنٹ ہے یہاں پر ایڈی اس کے ہیزمن کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ مر گیا یہ لوگ ان آدمیوں سے بچنے کے لیے ایک گھنڈر میں چھپ جاتے ہیں جبکہ وہ آدمی ان کا کھانا کھا رہے تھے ایڈی دور کہیں جا کر دو سائیکل کا انتظام کر کے لاتا ہے اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایوہ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا آدھر سفر ایڈی نے تیہ کر چکا تھا اب انکل کے پاس جانے کے لیے انہیں ایک ہی ہفتہ لگے گا ایوہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے مطابق ایڈی کے انکل جس ایریا میں رہتے تھے وہ علاقہ بالکل محفوظ نہیں تھا لیکن ایڈی کے اپنے انکل پر پورا بھروسہ تھا وہ ایوہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ نہیں جالنا تو کوئی بات نہیں لیکن میں ضرور جاؤں گا اب ایوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اب وہ مان گئی یہ دونوں نکل پڑتے ہیں لیکن ایوہ کو سائیکل اچھے سے چلانے نہیں آتی تھی اس لیے ان کا کافی وقت لگ گیا تھا لیکن ایڈی نے اس کا پورا ساتھ دیا اب ان کی روٹین یہ چل رہی تھی کہ دن بھر وہ سائیکل چلاتے تھے اور تھوڑا بہت شکار کرتے تھے اور رات کو اپنا شکار پکا کر کھایا کرتے تھے کیونکہ پہلے جو ان کے پاس کھانا تھا وہ آدمیوں نے کھا لیا تھا لیکن ایڈی ابھی بھی خوش تھا کیونکہ اسے ایوہ کی شکل میں ایک ساتھی مل گئی تھی ایڈی ایوہ کو اپسند کرنے لگا تھا اس لیے اب اسے سب کچھ کفی خوبصورت لگ رہا تھا پر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ تینوں آدمی ابھی بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایڈی ایوہ کا بہت خیال رکھ رہا تھا اس لیے ایوہ کو بھی ایڈی پسند آنے لگا تھا راستے میں ایڈی کو ایک طلاب ملتا ہے وہ طلاب میں نہانا شروع کر دیتا ہے جب وہ نہانا کر باہر نکلتا ہے وہی تینوں آبورے آدمیوں میں سے ایک آدمی سامنے نظر آتا ہے جو اسے ایوہ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہتا ہے کہ تم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تم صرف ہمیں ایوہ کا پتہ دو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے اور ہم ایوہ کو نہیں ماریں گے کیونکہ ایوہ اس کے لیے ایک ذریعے کی طرح کام کر رہی تھی کیونکہ ایوہ کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے کھا لیں گے ایڈی اب یہ بات سمجھ چکا تھا ایوہ انہیں لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی تھی کیونکہ یہ ایوہ کے ساتھ ظلم کرتے تھے وہ آدمی دوبارہ ایڈی کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں جان پیاری ہے تو تم ایوہ کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں بھی مار دیں گے کیونکہ سروائیول کے کھیل میں مقابلہ تو ہوتا ہی نہیں اتنی بری باتوں کے باوجود ایڈی نہیں ڈھرا وہ ایوہ کو لے کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور اب وہ کچھ دن کے سفر کے بعد اپنے انکل کے گھر پہنچ جاتے ہیں ایوہ یہاں بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ اسے سونے کے لیے اسے یہاں پر ایک بیٹ مل رہا تھا اور کھانے کے لیے کچھ کھانا لیکن ایڈی کافی پریشان تھا اسے ابھی تک گھر میں اسے اس کا انکل نظر نہیں آئے تھے وہ جب گھر کے باہر آتا ہے اس کا ڈر سچ میں بدل جاتا ہے اس کے انکل بھی مر چکے تھے اور گھر کے اندر ان کی ایک قبر بنی تھی اس کی آخری امید بھی مٹ چکی تھی اس نے انکل کی وجہ سے ان تینوں آدمیوں سے دشمنی مول لی تھی ایڈی ان سب باتوں کو لے کر اداس اور پریشان ہو جاتا ہے وہ ایوہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ان آدمیوں کی سچائی پوچھتا ہے ایوہ اس وقت ان آدمیوں کی سچائی نہیں چھپاتی وہ بتاتی ہے کہ جب ان تینوں کا بھائی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو وہ اسے مار کر بھا گئی یہ تینوں اس کا پیچھا کرتے رہے لیکن ایوہ نے ایڈی کو کچھ نہیں بتایا اور اسی لیے ان دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہو جاتی ہے ایوہ روتی رہ گئی اور ایڈی اپنا کچھ سمان لے کر گھر سے باہر چلا گیا جہاں اس کا سامنا ان تینوں آدمیوں سے ہوا جہاں وہ تینوں آدمی اس پر گند تان کر ایڈی سے کہتے ہیں کہ تم ایوہ کو ہمارے حوالے کر دو اگر تم چاہو ہم ایوہ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کا رول ہے پر ایڈی ان کے گندے ارادوں میں نہیں ملنا چاہتا تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور بھاگنے سے پہلے ہوا میں ایک گولی چلا دیتا ہے تاکہ ایوہ جاگ جائے اور اپنی جان بچا لے جو ایڈی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک آدمی اسے یہاں پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایڈی کو مار دیتا پیچھے سے کوئی آ کر اس آدمی کو ہی مار دیتا ہے وہ ایڈی کی آنٹی تھی اب بچے تھے دو لوگ جن میں سے ایک ایوہ کے پاس پہنچ گیا تھا اب ان کو ماننے کے لیے دوسرا آدمی ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور درمیان میں آنٹی کے لگائے ایک ٹریپ میں فنس جاتا ہے اور بچارے کی وہی موت ہو جاتی ہے ایڈی اور اس کی آنٹی ایوہ کو بچانے کے لیے اس کی طرف جاتے ہیں اور دور سے ہی ایوہ کے پاس کھڑا وہ برا آدمی ان پر گولی چلا دیتا ہے وہ گولی ایڈی کی آنٹی کے کندے پر لگ جاتی ہے وہ ایک اور گولی چلا کر ایڈی کو نہ مار دے ایڈی وہاں سے بھاگتا ہے اور موکہ کا فائدہ اٹھا کر یہ آدمی ایوہ پر اپنا گوسہ اتارتا ہے وہ اس کے پیر پر زور زور سے ٹنگیں ماننے لگتا ہے ایڈی چھپا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا اب وہ شور مچا کر اس آدمی کا دھیان بٹکاتا ہے اور موکہ پڑتے ہی ایوہ اس آدمی کو پیچھے سے تیر مار کر اس کا قتل کر دیتی ہے اور سارا خطرہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے ہی ایڈی ایوہ اور اس کی آنٹی ایک فیملی بن کر ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ مووی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے امید ہے دوستو ہماری ایکسپلین مووی آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیو ایکسپلین دیکھنے کے لئے ہمارے روزیلا فلم کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے ڈوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں